محمد ارفان خادری جو عام آدمی پارٹی سے کاروان کے انچارج ہے اس کے علاوہ وہ سابقہ صحافی بھی ہے انہوں نے کریم ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح اشوک چکرورتی نے میڈیا کے تعلق سے اتنا بیان دیا وہ دراصل غلط ہے ان کو میڈیا کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہیے کیونکہ پولیس فرنڈ پولیس بنتی ہے اور اس تعلق سے جس طرح کا ان کا رویہ تھا وہ نا خابل برداشت ہے بہرحال دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں یہ طول کہاں تک پکڑتا ہے میں شکرم ادلی کریم ٹوڈے نیوز ہیدر آباد آپ نے بھی سابقہ جنرلسٹ ہے آپ نے بھی جنرلزم کیا تھا آپ نے بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ جو میڈیا پر جو بات چل رہی ہے اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں دیکھیں صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ تلنگانہ سرکار جو ہے ایک دباؤ بنا کے چل رہی ہے میڈیا کے اوپر یہ چندر شکر راو صاحب یہ بلکل بھول چکے ہوں گے بھول چکے ہیں کہ یہی وہ میڈیا تھی سوشل میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرینٹ میڈیا ہو یہ تمام جنرلسٹ یہ وہی جنرلسٹ ہے کہ ان کو ایک لیڈر کے ذریعے آگے بڑھائے اور تلنگانہ کی اس محیم کو آگے بڑھا کر جو ہے آج تلنگانہ کو کامیاب کرے یہ بہت بڑی بات تھی میں اس میں میں سب سے زیادہ کریٹ جو ہے سوشل میڈیا کو دوں گا کیونکہ آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ ینگسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی زیادہ رہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے جو یہ ویب چینلز ہیں آپ واتس اپ بولیجئے جہاں پہ بھی یہ یوٹیوب ہو یا جہاں جہاں پہ بھی یہ جو نیوز پھیلا رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم آمادنی پارٹی کی طرف سے بھی یہ بالکل ہم ان کی تائید کریں گے کیونکہ سوشل میڈیا ایک ہمارا ماننا ہے کہ اس میں 90% یا 99% یہ بول سکتے ہیں کہ سچائی کی نیوز ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیبل چینل ہے کیبل چینل یا پھر سٹلائٹ چینلز ہے یہ سارے چینلز آج کے دور میں کیونکہ میں بھی ایک میڈیا سے ہوں جنرلسٹ ہوں تو میں یہ بالکل کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ ایک چینل جو ہے کسی ایم پی کا ہو گیا کسی ایک منیسٹر کا ہو گیا تو ہم کبھی خلاف کسی کی دال نہیں سکتے تھے اگر ہم کو اس ادارے میں رہنا ہے اس آرگنیزیشن میں رہنا ہے تو ہم اس کے خلاف ہم کام نہیں کر سکتے تھے کافی مشکلات ہوتے تھے سچائی نیوز دالنے کے لیے تو ایک ایسا پلیٹ فارم رڈی ہوا یہ ایک بہت بڑی بات ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے تمام عوام جو تمام جو ہے عوام کے پاس اس طریقے کا نیوز جو ہے دے آجا رہا ہے جیسے کہ جو سچائی نیوز ہے پانچ میٹ میں دس میٹ کے اندر آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور یہ جو پولیس والے ہیں میں پولیس کے تعلق سے کہہ دوں کہ چارمینار کے ایسی بی صاحب جو ایک بوال مچا کے کھلا دیئے وہ ریپورٹر کی بات ہوئی وہ جو ایکشن لیئے وہ ٹھیک ہے ان کے اپنے حدود ہے وہ اپنا کام کی ہیں لیکن یہ غلط ہے کہ ایک سارے کیمرو کے دوران آپ اس طریقے سے دو ریپورٹرز کے پرویج وہ الزامات ہیں ان کے اوپر ابھی وہ مجرم خرار نہیں تھی یہ اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں ورگل لائنگویجز میں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے جتنے ریپورٹرز ہیں کیونکہ میں بھی ہماری کانسٹویونسی میں جب سوشل میڈیا والے آتے ہیں تو بغیر کوئی مفاد کے وہ لوگ اپنی نیوز آتے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ اگر کوئی اپوزشن پارٹیز کی لیڈرز اگر میڈیا کو بلاتی ہے تو آنے سے پہلے خدراتے تھے لوگ چاہے وہ کیبل والے ہو سٹلائٹ والے ہو نیوز پیپر والے ہو یہ بولتے تھے کہ بھائی ہم نہیں آسکتے سب کیوں نہیں آسکتے نہیں بھائی وہ ایمیلے سب کا مسئلہ ہے ایم پی سب کا مسئلہ ہے فلانے اس کا مسئلہ ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ بن گئی کہ میں اگر میں فون کر کے بولوں کہ بھائی یہ فلانا پرگرام میں آئی ہے تو بینہ کسی کی ڈرے ایک واحد ہے ویپ میڈیا کہ وہ ایمیڈیٹلی آکر ہماری یا اپوزشن کی بات عوام کی بات جو اپوزشن اٹھاتی ہے اس کو بخوبی انداز میں پیارے انداز میں وہ آپ سامنے رکھ رہی ہے تو اس کو حکومت کو بھی معلوم ہوتا کہ اس کی خامیہ کیا کیا ہے تو یہ تلنگانہ گورنمنٹ اسپیشلی یہ جو کیسی آر صاحب جو کر رہے ہیں اور سنٹرل میں ہمارے نریندر مدی صاحب تمام میڈیا کو ایکسائٹ میں وہ خرید لیے اور یہاں اسٹیٹ میں یہ میڈیا کو خرید لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو میڈیا ان کی خلاف ہوگی اس کا چینل بن کرا دیتے ہیں ایک اورگنیزیشن ہے جس کا نام میں نہیں لگ سکتا سیٹلائٹ چینل ہے وہ بات نہیں سنتا تھا تو اس کی جو انہیں میڈیا بن کرا کر دیئے اس کے چینلز کو ایسے کئی واقعات ہیں تو میں سلام کرنا چاہتا ہوں آپ کے ویب میڈیا کو کہ اتنے پیارے انداز میں کسی سیاسی دباؤں میں نہ آ کر آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت قابل فخر کی بات ہے ہم تائید کرتے ہیں اور اسپیشلی میں Crime Today کا میں شکر گزار ہوں کہ کئی سالوں سے Crime Today سچائی جو ہے سامنے رکھ رہا ہے میں کسی کی جو ہے نا تعریف یا کسی کی حمایت کرنے نہیں آیا ہوں لیکن ہاں سچائی کا ہم ساتھ دیں گے ہر جگہ پر اچھے اور برے لوگ دو جگہ پر ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو میں اس کو declaration نہیں دے سکتا کہ وہ برے تھے بھلے تھے میں نہیں بول سکتا وہ تو کوٹ فیصلہ کرے گی میں کوئی اختیار نہیں ہے لیکن ہاں کچھ ہوا ہو تو ہر department میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ ACP صاحب نے کہا کہ فلانے Crime Today کو بند کرا دوں گا فلانا کر دوں گا ایسے کیسا ہو سکتا اگر آپ کی پولیس والے اگر دو جو لوگ کرپشن کا کرتے ہیں تو کیا پولیس محکومہ بند ہو سکتا ہے گا بھی کیا میں مطالبہ یہ ہی کروں گا ہوم منیشو صاحب سے کئی ایسے ہیں میرے پر بتاؤں گا آپ کو کئی اسٹیشن کے ایسے چھو جو ہے پیسے کھاتے ہیں تو آپ پولیس محکومہ بند کر کے باتائیے آپ نہیں کر سکتے تو میں تلنگانہ گورنمنٹ سے بڑی جو ہے ایک اس بار تو میں ایک ریکوست کر کے کہوں گا کہ ویب میڈیا کو بھی آپ پورا سپورٹ دیجئے کیونکہ آپ جانتے ہیں ایٹیز نائنٹیز کے دور میں جب الیکٹرونک میڈیا جب پہلی مرتبہ ختم رکھا تھا تو یہ پرنٹ میڈیا والے ان کے خلاف تھے آج ان کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے آپ اپنی جو ہے نا پاپلاریٹی بڑھا رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کی بیچھے اور آپ کی اچھے کاموں کو اور برے کاموں کو جو بتانے والے ہیں وہ ویب میڈیا ہے ان کو بھی پوری تائید ہونی چاہیے تو ہماری یہ ڈیمائنڈ ہے احمد بی پارٹی کی طرف سے کیسی آر صاحب جو ہے اس کے پر غور کریں اور ویب میڈیا جو سماجی کام بینہ کوئی مفاعت ہی کر رہی ہے ویسے لوگ کی احمد افضائی کرتے ہوئے ان کو یہ ترخی دیں سچ کی تلاش کا نام آپ کا اپنا کرائیم ٹوڈے نیوز